دوستو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنائی ہے اور ایسے ایسے مقامات کی تحلیق ہی ہے کہ جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ڈوب جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ انہیں دیکھتا ہی رہے دوستو اس ویڈیو میں ہم چلیں گے نورویگ کے دو خوبصورت اور میجیکل شہروں میں جہاں کئی مہینوں تک یہاں تو دن رہتا ہے یہاں رات یہ شہر کیسے ہیں اور یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ٹیپ کر دیں سب سے پہلے چلتے ہیں نورویگ کے شہر ٹرامزو میں جہاں پر دو سے تین مہینے تقریبا نویمبر سے جینوری تک سورج کا نام و نشان نہیں ہوتا اس پیریٹ کو پولر نائٹ کہتے ہیں دوستو ٹرامزو دیکھنے میں کسی جادوی شہر سے کم نہیں لگتا برف پوش پہاڑوں میں گرا یہ شہر ایک جزیرہ بھی ہے اس شہر میں ستر ہزار لوگ رہتے ہیں سردیوں میں یہ شہر برف سے گر جاتا ہے اور یہاں چوبیس گھنٹے صرف رات رہتی ہے ایک خوبصورت شاپنگ مال، مووی تھیٹرز، میوزیم، ریسٹورینٹس آپ کو اس خوبصورت شہر میں سب کچھ مل جاتا ہے ٹرامزو کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ٹرامزو میں آپ خوبصورت نوردن لائٹس کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں جب سورج سے نکنے والے پارٹیکلز زمین کی میگنیٹک فیلڈ سے ٹکراتے ہیں تو آسمان پر خوبصورت روشنیاں پھیل جاتی ہیں اور دوستو ان کو نوردن لائٹس کہتے ہیں اور ٹرامزو میں آپ اس حسین منظر کو دیکھ سکتے ہیں سردیوں میں اس شہر میں جب دو سے تین مہینے رات رہتی ہے تو ٹیمپریچر بھی مائنس میں جلا جاتا ہے یہ شہر ویسے بھی کافی آئیسولیٹڈ ہے اور یہ باقی دنیا سے کافی کٹا ہوا ہے یہ ساری چیزیں اس برف پوش پہاڑوں سے گرے ہوئے شہر کو کافی مسٹیریس لیکن حسین بنا دیتی ہیں پرامزو میں رہنے والے ستر ہزار لوگ یہاں کی ہر چیز کے عادی ہو چکے ہیں یہ لوگ دو سے تین مہینے کی رات کو نارمل ہی لیتے ہیں دوستو ہم لوگ شاید اس عرصے میں ڈپریشن کا شکار ہو جائیں لیکن یہاں کے رہنے والے لوگ اس کے عادی ہو چکے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ شہر کسی جادوی جگہ سے کم نہیں لگتا دوستو ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم چلیں گے نوروے کی دوسری ریاست سوالبارڈ میں سوالبارڈ ایک آزاد ریاست ہے لیکن اس کو نوروے کنٹرول کرتا ہے اور اس جگہ پانچ مہینے صرف دن رہتا ہے اس چھوڑی سی ریاست میں صرف ستائیس سو لوگ رہتے ہیں ہر سال اپریل سے اگست تک تقریبا پانچ مہینے آپ کو یہاں چوبیس گھنٹے صرف دن نظر آئے گا دوستو اس کو میڈ نائٹ سن بھی کہتے ہیں سوالبارڈ ایک انتہائی دلچسپ جگہ ہے یہاں آپ کو دنیا بر کے لوگ نظر آئیں گے ایک اندازہ کے مطابق یہاں پر دنیا کے ستر ممالک کے لوگ آباد ہیں سوالبارڈ میں رہنے کے لیے آپ کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن دوستو اس شدید سر جگہ پر رہنا اتنا آسان نہیں ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوالبارڈ میں لوگ اپنی گھر اور گاڑیاں کھلی چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ اگر کسی کو پولر بیئر کے حملے کا حطرہ ہو تو وہ کسی کے گھر یا گاڑی میں چلا جائے سوالبارڈ میں اب یہ بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اپرل سے اگز تک جب چوبیس گھنٹے دن ہی رہتا ہے تو تب یہ لوگ گھڑیوں کا استعمال ہتم کر دیں اور اس جگہ کو ٹائم فری بنا دیں ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اور جانوروں کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ شدید سردی کی وجہ سے یہاں پر دفن ہوئی باڑی پرزرو ہو جاتی ہے کیونکہ اگر اس انسان کو کوئی بیماری تھی تو وہ بیماری بھی پھیلنے کا حطرہ ہوتا ہے اسی لئے مرنے والے کو اس سیریہ سے دور لے جا کر دفن آیا جاتا ہے دوستو پولر نائٹ کی طرح میڈ نائٹ سن میں رہنا بھی کافی مشکل کام ہے جہاں پر پانچ مہینے تک رات ہی نہ ہو لیکن یہاں کے رہنے والے لوگوں نے ہوت کو اب ایڈجسٹ کر لیا ہے دوستو کیا آپ ان میں سے کسی جگہ رہنا پسند کریں گے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کر دیں اپنا بہت سارا ہیار رکھیے گا ہم آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ